ہائی ایوریون نمشکار ویلکم بیک تو مائی چینل حریدوار فیملی بلوکس کیسے ہیں آپ سب آشا کرتی ہوں سب دکھو ٹک ٹاک ہوں گے بہت اچھے ہوں گے خوش ہوں گے تو یہی پہ میں نے ایک ویڈیو کا انڈ کیا ہے سارا کچھ ایک ویڈیو میں آنی رہا تھا اور اس ویڈیو کا میں نے دوسرا پارٹیاں سے شروع کر دیا ہے یہ ہولی والے دن کی ہے جو رنگو والی ہولی ہے تو اسی دن کا یہ دوسرا پارٹ ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں نمکین بھجیا جو بیسن والی بھجیا بنتی ہے ہوم میٹ تو وہ میں یہاں پہ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے پانچ سو گرام بیسن لیا ہے اور اس میں ہاں بیٹ کریں گے مسالے جو اس میں پی سی بھی مسالے یوز کرنے ہیں آپ چاہے تو اس میں جیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن جیرہ ڈالنے سے پھر وہ جو ہماری مشین کے ہول ہے نا تو اس میں فس جاتا ہے تو نکلتے نہیں ہیں تو اس لئے میں کچھ بھی اس میں موڈا نہیں ڈالوں گی اس میں میں نے یہاں پہ جیرہ ڈالا ہے جیرہ پاوڈر ایک چمچ جیرہ پاوڈر ڈالا ہے ایک چمچ ڈالا ہے میں نے اس میں ہمچوٹ پاوڈر تھوڑا سا لال میچ پاوڈر اور حلدی اور ٹیسٹ کے حساب سے نمک بس یہی سب مسالے میں اس میں ڈالنے والی ہوں جیرہ پاوڈر ڈالا ہے جیرہ نہیں ڈالا ہے اجوین کا فلیور بہت اچھا آتا ہے لیکن پھر وہی ہے اجوین اگر ہم اس میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ ہول میں فس جاتی ہے اور پھر نمکن نیچے نہیں نکلتی اس میں سے اور بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا ہم ڈو تیار کریں گے بیٹر نہیں بنانا ہے ڈو تیار کرنا ہے تھک سا ٹائٹ سا اور پہلے میں نے اس کو اس سے کر لیا ہے اور اب اس کو میں ہاتھ سے کروں گی کیونکہ یہ ٹائٹ سا ہی ڈو بنانا ہے پھر کیا ہوگا کہ مشین میں سے یہ اچھے سے نکلے گا نہیں تو مشین میں تھوڑا سا ٹھیک ہی چلتا ہے جس سے کہ ہم اچھے سے پریشر سے اس کو نکال سکیں تو دیکھئے تھوڑا سا یہ پروبلم کرتا ہے لیستا ہے مطلب بیسن ہے نا بیسن لیستا ہے تو تھوڑا سا اویل لگا کے میں نے اس کو کر لیا ہے تو یہ تیار ہو گیا ہے اب میں نے کڑھائی چڑھا دی ہے جب تک ہمارا تیل کرام ہو جائے گا اور یہ مشین ہے میرے پاس یہ والی تو اس میں میں نے سب سے پہلے موٹی جالی لگائی ہے موٹی جالی میں میں سب سے پہلے شروع کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بارک جالی سے ساری بنا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑی سی موٹے والی بناوں گی میرے بچوں کو اس طرح سے موٹی ڈنڈی والی بھی پسند ہے اور وہ پہلے سے چھوٹے سے بولتے ہیں ڈنڈی والی نمکین تو میں اسے موٹی والی بناوں گی تو دیکھیں ایسی مشین ہے میری اور پچھلی بار بھی میں نے اس سے نمکین بنایای تھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور یہ نمکین میں بیچ بیچ میں بناتی رہتی ہوں تب بھی من ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے اور بس اس طرح سے میں نے اس میں اس کو ڈال دیا ہے تو دیکھیں یہ تھوڑا سا موٹی ہوتی ہے اور اس کی ایک ایک ڈنڈی اٹھا کے کھاؤ تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے ٹیش تو آتا ہی ہے کیونکہ گھر کے ہم کوئی بھی چیچ بنا لے دیکھیں ٹیش تو اس کا لگی ہوتا ہے اور اب اس کو میں پلٹ دوں گی یہاں پہ جب دکھنے لگے کہ جھاگ سے جو ختم ہو جاتے ہیں اوپر کے تو لگتا ہے ایک سائیڈ سے ہماری نمکین سکھ گئی ہے تو دوسری سائیڈ سے پلٹ دیں گے اور اس کو پلٹنا بہت ہی آسان ہے اور جو کرچی ہے آپ کو یہ والی لینی ہے جس سے ہم پوری ہم بناتے ہیں نمکین بناتے ٹائم ہم کو کرچی یہ والی چاہیے تھوڑی سی ہیوی اور پتلے والی کی پلٹنے میں آسانی ہو تو دیکھیں کتنے اچھے سی سکھ گئی ہے بس آچ میڈیم رکھنی ہے بہت تیز بھی نہیں کرنی ہے نہیں تو نمکین باریک ہے تو جل جائے گی اور اس بار میں نے اس کی جالی چینج کر لی ہے باریک والی جالی میں نے اس میں لگا لیا جس سے ہم آلو بجیاں وغیرہ بناتے ہیں لیکن میں یہاں پہ آلو بجیاں نہیں بنا رہی ہوں دیکھیں کتنا فرق ہے میں آلو بجیاں اس لیے نہیں بنا رہی ایک تو بہت زیادہ اویلی بھی ہو جاتی ہے اور مجھے آلو بجیاں اتنی اچھی نہیں لگتی بیسن والی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو دیکھیں اس کو بھی میں نے ایسے ہی پلٹ لیا تھا بہت زیادہ نہیں میں ڈال لی ہوں کیونکہ اویل کافی صبح سے چل رہا ہے تو زیادہ اویل میں اس کے اندر نہیں ڈالوں گی بہت ہی جو ہمارا پکا ہوا اویل ہے یہ بہت زیادہ بچ جائے گا تو میں زیادہ نہیں ڈال لی ہوں اسی میں تھوڑا تھوڑا کر کے بناوں گی ایک دو بار ایکسٹرا بن جائے گی ایسا نہیں کہ جلدی کرنا ہے کچھ تو دھیرے دھیرے دیکھیں پھر سے میں نے ایسے ہی ڈال لیا ہے اور سب سے ایزی ہوتا ہے اس کو پلٹنا کیونکہ اس کا یہ جیسے ہمارا ہنی والا چھتہ ہوتا ہے تو اس ٹائپ سے یہ ہو جاتی ہے اور ایک ایک بوند اس کا میں تیل نہیں چوڑ کے اچھے سے نکال لائی ہوں یہاں دیکھیں تو دو پلٹ بھر کے ہماری یہ بھجیاں بن گئی ہے اب اس کو آپ توڑ لیں چھوٹا چھوٹا ایر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے رکھ لیں تھنڈا ہونے کے بعد گرم نہیں رکھنا ہے پہلے اس کو اچھے سے تھنڈا ہونے دیں پھر اس کو توڑ لیں آرام سے اور پھر بھر کے رکھ لیں چاہے آپ اس کو کبھی تک کھائیں کئی مہینوں تک بھی یہ خراب نہیں ہوتی ہے اور ٹیسٹ تو اس کا اچھا ہے کیونکہ ہم نے اس میں اپنے اکورڈنگ مسائلے ڈالے ہیں جو بھی ہمیں چاہیے تیل ہمارا فریس تھا باہر سے لیتے ہیں تو اتنا جو ہے فریس نہیں ہوتا ہے تیل میں بھی ایک الگ سی ہی مہک ہوتی ہے پھرنٹ کی لیتے ہیں تو اس کی تو بات ہی الگ ہے لیکن میں بات کر رہی ہوں جیسے چھوٹے موٹے ہلوائی سے ہم لے لیتے ہیں تو اس میں کئی بار بڑھ یہ عجیب سی مہک ہوتی ہے وہ کھانے میں اچھی نہیں لگتی تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے کڑھائی کا تیل کھالی کر لیا ہے اور اس میں قریب ایک دو چماشی میں نے تیل لکھا ہوگا کیونکہ کڑھائی بھی ہماری کافی چکنی ہے تو اس میں میں نے یہ پینٹ ڈال لی ہے تو پینٹ بھی ساتھ میں ہی فرائی ہو جائیں گی کتنے مہینوں سے میں نے پینٹ رکھی ہوئی ہیں فرائی نہیں کیے ہیں یہ بولتے بھی رہتے ہیں اور ٹائم ہی نہیں ملتا اور ٹائم ہی ملتے ہیں تو اس ٹائم ہی یاد نہیں آتا لیکن آج یہ بھجیا کے قارن مجھے یاد آگیا چلیے بھجیا کے ساتھ اس کو میں مکس کر کے رکھ دوں گی تو ہماری ہومیڈ نمکین بہت اچھی سی تیار ہو جائے گی میڈیم آج پہ ان کو بھی میں نے فرائی کر لیا ہے اور ان کو بھی میں تھنڈا کر لوں گی اور اب جا کے یہ دونوں پلیٹ کی نمکین میں توڑ لوں گی چھوٹا چھوٹا کر کے اور پھر کنٹینر میں بھر کے رکھ دیں گے تو دیکھئے نمکین بھجیا میں نے چھوٹا چھوٹا توڑ لیا ہے اور اس میں ڈال دی ہے یہ پینٹ تو دیکھنے میں تو یہ سندر لگی رہی ہے کھانے میں بھی بہت تیسٹی لگتی ہے کیونکہ کھالی بیسن والی نمکین میں نمک ہے تو اس کے ٹیسٹ کو بیلنس کرتی ہے پینٹ تو مکس کر کے اگر اس کو ہم کھاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو اس طرح سے آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں مہینوں بھر چل سکتی ہے اور یہ دیکھئے ہولی کا تھوڑا سا نظارہ دیکھ لیجئے آپ گلی کا چاہے کرونا ہو کچھ ہو لیکن لوگ مانتے کہاں ہیں دیکھئے کیا حالت ہے اور یہ ہماری کولونی کی ہی گلیاں ہیں الگ الگ میری گلی کا نہیں ہے یہ انچ گیا تھا کہیں بار تو یہ باہر میں ان روڈ کی آس پاس کا ہے کچھ تو اس طرح سے لیڈیز جینٹس اتنے ہولی بگرہ نہیں کھیلتے ہیں ہمارے یہاں جتنا لیڈیز ڈانچ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے کھیلتے ہیں تو مجھے تو خیر کھیلنا بلکل اچھا نہیں لگتا اس طرح سے تو اب میں نہاں دھو کر آگئی ہوں کچن میں سب لوگ نہاں دھو لیے ہیں گھر بلکل کلین ہو چکا ہے جیسے کہ آپ نے پہلی ویڈیو میں دیکھا ہی ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ آئی ہوں اب ہم اپنا کھانا پینا کریں گے اور کلی بلر میں کھانے کا اتنا منی ہوتا ہے تو جو مون کی دال کی پکوڑی ہے ان کو میں نچوڑ نچوڑ کے اچھے سے فول بھی گئی ہے تو اب میں یہاں پہ پلیٹ لگا رہی ہوں تو ان کا پانی نچوڑ نچوڑ کے بہت ہی سوپٹ ہو گئی ہے اچھی ہو گئی ہے اور اب میں ان کی پلیٹ لگا دوں گی میں سب سے بعد میں نہ آئی ہوں سب سے پہلے کے کر کے یہ نہ آئے ہیں تو میں ان کو بول بھی رہی تھی کہ تب تک پلیٹ لگا لو کھالو لیکن یہ ایسے کرتے نہیں ہیں نہ ہی بچوں نے پلیٹ لگائی نہ ہی انہوں نے لگائی بس ٹی وی دیکھنے لگے تو اب میں ان کی سب کی پلیٹ لگا دوں گی اور اب ہمارا ہوگا چاٹ پکوڑی کا کھانا پینا صبح سے آج گھر میں ہم نے کھانا نہیں بنایا ہے بس یہی چل رہا ہے کیونکہ فرائنگ ہے فروٹ ہے بس اسی طرح سے آج چل رہا ہے کھانا شام کو کھانا بنے گا جو بین کا من ہوگا بیسے تو آج کے دن ہمارے یہاں دال چاول بنائے جاتے ہیں میرے مائکے میں بھی تو دال چاول سے اچھا بھی ہے کیونکہ پورا دن اویلی اویلی سا رہتا ہے کھٹا میٹھا تھی کھا بس یہی چلتا رہتا ہے پورا دن تو دال چاول کھا کے تھوڑا سا فریسہ ہوتا ہے من بھی اچھا لگتا ہے اور چٹ پٹے سے دال چاول کھانے کا من بھی ہوتا ہے اس دن پتہ نہیں کیوں تو دال چاول ہی بنیں گے شام کو تو یہاں پہ میں نے جیرہ پاورڈر اور سب کچھ اس پہ ڈال دیا ہے کھٹی مٹھی چٹنی کھٹی بھی میں نے بنا کر رکھ دی تھی اور یہ دیکھئے ابھی میں پہلی دہی یوز کر رہی ہوں جو رکھی ہوئی تھی اور یہ میری دہی ہے جو میں نے صبح جم آئی تھی اور کتنی اچھی دہی جم گئی ہے دیکھئے یہ اب میں یوز کرنے والی تھی تو سوچا چلیے آپ کو دکھا دوں ایک بار بہت اچھی سی دہی جم یہ ہے اس طرح سے فیٹ کے اگر آپ دہی جم آئیں گے تو بہت ہی تھک سی دہی جمتی ہے بہت اچھی تو دیکھئے لگ گئی ہے ہماری چاٹ کی پلیٹ تھنڈی چاٹ تو آئیے آپ لوگ بھی انجوئی کر لیجے اور بتائیے کیسے لگی آپ کو یہ ریسیپی ہائی ایوریون تو اب آپ سے مل رہی ہوں شام کا ٹائم ہو چکا ہے شام ہی ہونے والی ہے اور پھر آج تھوڑا سا ہم سب سو گئے تھے مطلب یہ سو گئے تھے میں سو گئی تھی بچے نہیں سوئے تھے تو تھوڑی تھوڑی دیر آج ہم نے نیند لی اٹھنے کے بعد پھر تھوڑا سا تیار ہوئی اور دو دن ہو گئے ہیں آرام سے باتے کی ہوئے کہ میں دو منٹ آرام سے بیٹھ کے آپ سے بات کر لوں ہولی سے پہلے ہی کی تھی اور ہولی سے دو بلوگ میں بنا چکی ہوں لیکن بیجی بیجی میں تو اب تھوڑا سا جا کے شانتی ہوئی ہے آرام بھی کر لیا ہے تو سارا کام ہو چکا ہے پاپا اور دیدی گاؤں میں رک گئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی تو وہ دونوں گاؤں میں رک گئے ہیں اس ٹائم رہیں گے قریب ایک مہینہ یا جتنا ان کا من کرے گا ایک مہینہ تو رہنا ہی ہے کم سے کم تو پھر آئیں گے تو بس یہ بھی اٹھ گئے ہیں میں چائے بنانے والی تھی پہلے بیٹھ گئی ہوں کیمرہ لے کے چائے باد میں بناوں گی میں نے چلیے دو منٹ آپ سے باتیں کر لیتی ہوں کیسی رہی ہے آپ کی ہولی ہولی کا دہن والی بھی جو دہن ہوتا ہے ہولی کا وہ والی بھی اور یہ پھاگ رنگو والی ہولی بھی پوجھنے والی بھی اور کھیلنے والی بھی تو کیسی ہولی ہوئی آپ کی کیسی منائی کیسا رہا سب کچھ کرونا کے چلتے کیونکہ آج کل جو ہے کیسز بڑھنے لگے ہیں بہت زیادہ یہی سننے میں آ رہا ہے کہ پھر سے لوک ڈاؤن ہونے والا ہے اور کئی جگہوں پر ہو بھی گیا ہے خیر ہمارے یہاں تو ابھی ایسا کچھ ہے نہیں بہت زیادہ ٹھیک ٹھاکی چل رہا ہے بھگوان کرے سب کے یہاں ٹھیک ٹھاکی چلے ٹھیک ہی رہنا چاہیے کیونکہ بچوں کے اب آگے سکول کھلنے والے ہیں ایک سال تو گھر بیٹھ کے بچوں نے کیا ہی ہے جیسے تیسے کیا لیکن اس سال سکول کھل جائیں بچے اپنے سکول جائیں ایک سال کب بیٹھ گیا پتہ ہی نہیں چلا گھر گھر میں بچے بھی بس لگتا نہیں ہے کہ اس بار بھی تھوڑا ٹھیک ہونے والا ہے کیونکہ جو آثار اب شروع ہو گئے ہیں پھر سے یہی دن ہے یہی ٹائم ہے پچھلے سال والا ہی تو دیکھتے ہیں جو ہوتا ہے اب بچوں کے سکول کھلنے والے تھے شرے کے سکول اب پندرہ اپریل سے کھلنے والے ہیں نئے کلاسز کی شروع ہو جائے گی ٹویلت کی تو پتہ نہیں کیسا ہوگا کیا ہوگا وہ تو ابھی بات میں ہی پتہ لگے گا تو بس یہی سب چل رہا ہے آج یہ بھی آرام سے سکون سے تھوڑا آرام کیا انہوں نے بھی تھوڑا لیٹ گئے نیندلی آرام سے بیٹھے بہت دنوں وادی نے جا کے آج ٹائم ملا ہے آج مسکل سے ملا ہے کیونکہ آج سب کچھ بند ہے نہیں تو آج بھی ٹائم نہیں ملتا آج تو جن کو کبھی ٹائم نہیں ملتا خیر ان کو بھی ملی جاتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا مجھے گلال لگ گیا تھا آج کسی نے لگا دیا تھا تو ایسے منہ بھی نہیں ہوتا دیکھیں کیسے ہو گیا دانے دانے ہو گئے اور ریڈ ریڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو مجھے تو اس وجہ سے بھی نہیں کھیلتی اور مجھے پسند بھی نہیں پر اب تھوڑا بہت میں کھیلنے بھی لگی ہوں پہلے بلکل بھی میں رنگ اپنے آپ کو نہیں لگنے دیتی تھی کبھی بھی مجھے بلکل پسند نہیں تھا لیکن تھوڑا بہت چل جاتا ہے عادت سی ہو گئی ہے اتنا تو ہاں لیکن شرے نے آج جم کے اولی کھیل لی بہت زیادہ کھیل لی اس کے فرینس آئے اور بس اس کو لے گئے جبکہ یہ گھر سے نکلتا نہیں ہے کبھی نہیں جاتا گھر سے اولی کھیلنے کے لیے نکل کے کبھی بھی آج پہلی بار گیا ہے یہ اب یہی ہے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا اپس میں کھیلتے ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں تھوڑا بہت حالکہ شرے نہیں جاتا لیکن اس کے فرینس آئے تو پھر یہ نکلی گیا تھا قریب آیا تھا دو ڈھائی گھنٹے میں واپس تو آج اس نے جم کے اولی کھیل لی سارا کلر فول بلکل اس کے ہاتھ مو سب جو آج کلر میں ہو رکھے ہیں بہت زیادہ انش نے بہت ہی اپنے آس پاس ہی گیا تھا یہیں پہ لیکن یہ بہار چلا گیا تھا دوسری کلونی وغیرہ میں دور دور تک ایسا رہا اور ہم دونوں اپنے گھر میں ہی رہے ہم کہیں نہیں گئے آج میں چلی جاتی ہوں آس پاس لیکن اس بار میں نہیں گئی ہوں ایک دو فرین جو گھر پہ ہی آ گئے تھے بس انہوں نے ہی رنگ لگایا اس بار میں نہیں گئی مجھے لگ رہا تھا کس بار کوئی کھیلے گا نہیں کووڈ کے چلتے لیکن کہاں لوگ مانتے ہیں بلکل بھی کچھ نہیں ہے کیا کیا ہے کیا نہیں تو بچ کے رہنا زیادہ اچھی بات ہے تو چلیے اب میں چائی بنا لیتی ہوں اور پھر آرام سے بیٹھ کے باہر چائی پیتے ہیں تھوڑی دیر پتہ نہیں کتنے مہینے ہو گئے ہوں گے شاید سردی سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کے باہر میں نے چائی پی ہوگی شاید پچھلے گرمی میں ہی پی ہوگی چائے ہوتی ہے ان کے ساتھ صبح کی ہوتی ہے شام کی تو کبھی مجھے لگتا نہیں کہ ان کے ساتھ نصیب ہوتی ہے مجھے چائے تو صبح کی ہوتی ہے وہ اندر ہو جاتی ہے تو آج باہر بیٹھ کے چائے کا آنند لیتے ہیں گلاب کی خوشبو کے پاس گلاب کی خوشبو مطلب پیچھے باہر نکلتے اتنی خوشبو اور اگیا گلاب کی پوری پھیل رہی ہے مہیک رہی ہے بلکل اور اب تو بہت زیادہ کلیا کھل چکی ہیں تھوڑی سی بچی ہوئی ہیں چلیے تو دیکھیں کتنی باتیں کر دی میں نے اب باہر بیٹھ کے آرام سے چائے پیتے ہیں موسیقی یہاں پہ ہم چائے انجوئے کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور گلاب دیکھئے سب سے سندر ہے جو وہ گلاب لگ رہا ہے آج کلیاں پہ اور اتنے پھول آ رہے ہیں سچ میں نیچے بھی پنکھوڑیاں گیری رہتی ہیں بہت زیادہ اور مجھے بتائیے گلاب کے پھول کس چیز میں کام آتے ہیں کیونکہ پھول تو بہت ہیں اور ٹوٹ کے نیچے گیرتے رہتے ہیں سوکتے رہتے ہیں اگر کسی چیز میں کام آ جائے تو اچھا ہے کیونکہ گھر پہ اتنے سارے کل رہے ہیں اور آگے نوراتری آئے گی پتہ نہیں اس ٹائم تک بچیں گے نہیں بچیں گے لیکن فلال تو بہت جاتا ہے بہت جاتا اور دھنیا اگیا تھا لیکن دھنیا پہ نے بہت ہی جلدی بیج سے آ گئے پتہ نہیں گرمی میں کیسا اگیا ہے دھنیا بنائی نہیں ہے اس بار اچھا تو دھنیا تو مشکل ہے اس بار کامیاب ہونا بیج نکل گئے پتہ نہیں کیوں دکھایا تو میں نے ہے نہیں آپ کو دماغ سے ہی نکل گیا میرے لیکن کبھی پھر دکھاؤں گی لیکن دھنیا اچھا نہیں بنا ہے وہ میں نے گھر والا ہی دھنیا بھویا تھا جس کو ہم کھاتے ہیں اور پہلے جو بھویا تھا اتنا بڑا بڑا میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ تھا ریڈی میٹ بیج والا دھنیا تو بس یہی ہماری باتچیت ہو رہی ہے انجوئے کر رہے ہیں بیٹھ کے آرام سے اچھا لگ رہا ہے بہت کل سے پھر وہی اپنا پرانا روٹین شروع ہو جائے گا یہ اوفیس چلے جائیں گے بچیں گے ہم ما بیٹ اب تو پاپا بھی نہیں ہے تو گھر میں ہم ہی ہے تو گرمی بھی کافی ہونے لگی ہے اب گرمیاں ہی شروع ہو گئی ہیں تو چلیے بس یہی تھی آج کی ویڈیو کرتی ہوں اس ویڈیو کا اگر آپ کو اچھی لگی ہو کوئی بھی کیلپ کوئی بھی ریسپی تو لائک کر دیجئے گا اس چینل پر نئے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا کل ملوں گے آپ سے ایک پیاری سی اچھے سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی تینک یو فور ووچنگ